اسلام علیکم اور بارنگ انٹرنیر امید ہے آپ سب خیلیت سے ہوں دوستو آج آپ کا میک راڈن بھائی جس جگہ آپ کو لے کر آیا ہے اسے دنیا رواد کلہ کے نام سے چانتی ہے رواد کلہ ایک تاریخی ثقافتی اور اہم تاریخی مقام ہے جو پاکستان کے صوبہ پنجاب کے گنجان آباد شہر راڈپنڈی میں واقع ہے یہ کلہ سوڑی صدی کا ہے اور پرانی گرین ٹرنک روڈ جسے شہرائے آزم بھی کہا جاتا تھا پر واقع ہے مازی میں یہ شہرائے آزم پاکستان کو ہندوستان سے ملاتا ہے اس کلے نے جتنے کی تاریخ میں ایک اہم کردار ادا کیا ہے اور اسے پاکستان کے اہم ترین دل سے مشمار کیا جاتا ہے یہ کلہ کچھوہار کی سطح مرتفع کو افغان شہنشاہ شیر شاہ سوری جس کا اصل نام فرید خان تھا اور سر قبیلے سے تعلق رکھتا تھا کی افواج سے بچانے کے لیے بنایا گیا تھا رواد کلہ رولپنڈی سے سترہ کلومیٹر مشرق میں گرین ٹرنک روڈ پر واقع ہے دوسری سے پانچویں صدی کا منکیالہ سٹوپا کلہ کی مسجد کی چھت سے دیکھا جا سکتا ہے یہ کلہ شیر شاہ سوری کے بنائے ہوئے کلہ روحتاز جو کے جہلم میں واقع ہے کہ وسی قلے سے تقریباً پچاس میل کے فاصلے پر واقع ہے جسے شیر شاہ سوری نے پوٹوہار کے علاقے پر کنچرول حاصل کرنے کے لیے بنایا تھا شیر شاہ سوری نے روحتاز قلہ سلطان سارنگ خان کو سبق سکھانے کے لیے تعمیر کیا موسیقی دوستو رواحت قلعے کی بنیاد پندروی صدی میں دہلی سلطنت نے کاروان سرائی کے دور پر رکھی تھا حالانکہ یہ کافلہ خود غزنوی دور کے قلعے کے اوپر بنایا گیا ہوگا جو دس سو چھتیس عیسوی میں قائم ہوا تھا کاروان سرائی کو بعد میں سولویں صدی میں مغل بادشاہ ہمائیوں نے خوچوہار کی سطح مرتفع کو شیر شاہ سوری کی افواج سے بچانے کے لیے مضبوط کیا تھا موسیقی یہ قلعہ پندرہ سو چھالیس پہ یعنی ففٹین ہنڈڈ فورٹی سکس پہ سلطان سارنگ خان اور شیر شاہ سوری کے درمیان لڑائی کا منظر پیش کرتا ہے اس قلعہ کا رقبہ قریباً ٹورٹی فور کنال یعنی کہ چوبیس کنال اور کچھ مر لے ہیں موسیقی قلعہ تقریباً غربی شکل میں ہیں اور اس کے دو بڑے دروازے ہیں ایک بڑی بسجت کے تین بڑے کمرے گمبت کی شکل میں نظر آتے ہیں اور یہ بہت بہتر حالت میں ہے مسجد کے ساتھ قلعہ کے اندر بارہ دری سے مشابہ ایک چوکو اور امارت بھی مل سکتی ہے دیوار کے ساتھ چھوٹے چھوٹے ہجرے بھی بنے ہوئے تھے جو شاید مسافروں، تاجروں اور سکاری افسران کے لیے بنائی ہوئے تھے اور یہاں رہنے والے سپائیوں کی رہائش گائے تھے موسیقی قلعہ کے مرکز میں کئی قبریں ہیں جن میں سب سے اونچی سلطان سارنگ خان کی ہے اس کے علاوہ سولہ بیٹوں کی قبریں بھی کافی مختوش حالتوں میں موجود ہیں جو پدر سو چھالیس میں شیر شاہ سوری سے یہاں جن کرتے ہوئے اپنے باپ کی قیادت میں اپنی دھرتی کی فازت کرتے ہوئے انہیں بتل کر دیا گیا موسیقی اس کے علاوہ اس وقت بھی محکمہ کی طرف سے تزین اور آئیش کے کام جاری ہے جس کی ویسے قلعے کو کسی بھی حد تک بند کیا گیا ہے دوستو رواد قلعہ سولی صدی میں گھکڑ قبیلے کے حکمران سلطان سارنگ خان گھکڑ نے تعمیر کیا تھا گھکڑ جنگجوہ کا ایک قبیلہ تھا جو کبھی پوٹوہار سطح پر قابض تھا اور اپنے لمبے قلعہ بند شہروں کے لیے جانا جاتا موسیقی وہ مغل بادشاہ ہمائیوں کے حلیف اور افغان شہنشاہ شہ شاہ سوری کے سخت دشمنی موسیقی شہ شاہ سوری نے گھکڑوں کو اپنے علاقے میں داخل ہونے سے رکھنے کے لیے کوئی پچاس میر دور روحتاس قلعہ بنایا موسیقی روایت کے مطابق پندر سو چھاریس میں سلطان سارنگ خان اور شہ شہ سوری کے درمیان قلعہ کے اندر اور قریبی میدانوں میں ایک زبردست جنگ ہوئی جس میں سارنگ خان کو شکست ہوئی اور اسے قتل کر دیا ہے قلعہ کے اندر کی امارت میں سلطان سارنگ اور اس کے سولہ بیٹوں کی قبرے ہیں جو سوری کے حملے سے اپنے گھر کو دفاع کرتے ہوئے قتل کر دیا ہے موسیقی اس قلعہ میں مغلیا اور گھکٹ ترس کا فن تعمیری ابتزاج ہے قلعہ پتھر سے بنایا گیا ہے اور اس کی چوڑی دیواریں اور فصیل ہیں جو ہم لوگ کو برداشت کرنے کے لیے بنائے گئے موسیقی قلعہ کا مرکزی دروازہ ایک بڑا دروازہ ہے جو سہن سے گھرے ہوئے کمروں اور گیلریوں کی طرف کھلتا ہے قلعہ کے اندھونی حصے میں بہت سے کمرے، راستے اور سیڑھیاں ہیں جو مضبوط پتھر سے بنائے گا موسیقی دوستو قلعہ کی سب سے نمائی خصوصیت اس کا واجٹ آور ہے اور اندر کے مناظر کا ایک خوبصورت منظر پیش کرتے ہیں واجٹ آور کو فوجوں یا حملہ آبروں کے قریب آنے کی ابتدائی وارلنگ فراہم کرنے کے لئے ڈیزائن کیا گیا تھا موسیقی موسیقی ٹاول میں بل کھاتی ہوئی سیڑھی ہیں جو اوپر کی طرف اچھاتی ہیں یہاں سیاہ آس پاس کے علاقے کے دلکش بناظر سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں اگرچہ اس کا احادہ خستہ حال ہے لیکن اس کا ڈیزائن اپنے ڈیزائن اور پیچیتگی میں رہتاز سے ملتا جلتا ہے موسیقی موسیقی یہ قلعہ مربی شکل کا ہے جس کے چاروں طرف اونچی بیوارے ہیں امارت کے شمالی اور جنوبی قوموں میں دو اونچے میناروں کی واقعات ہے اور اس کے مشرقی اور مغربی اطراف داخلی راستے ہیں موسیقی اندر دو مقبریں اور ایک تین گمبت والی مسجد ہے مسجد ابھی بھی اپنی اچھی حالت میں ہے جہاں پانچ وقت کی نمازیں اور جمعہ کی نماز ادا کی جاتے ہیں موسیقی دوستو مسجد کے بڑے گوھر گمبت کے اوپر کھڑے ہو کر ہر کوئی توپ منکیالہ دیکھ سکتا ہے جو گندھارا گوھر کا خود سٹوپا ہے جس کو اکثر اشوک آزم خود وزر کرنے آتا ہے اس سٹوپا جیسی امارتیں کلے کے چاروں طرف پھیلی ہوئی تھی لیکن ان کے پیچھے کی کہانی سے پردہ اٹھانے کے لیے بہت کم کام کیا گیا ہے موسیقی موسیقی لوعات کلہ کو ستیوں سے اچھی طرح محفوظ کیا گیا ہے اور اس کی بہت سی اثر خصوصیات کو بردار رکھا گیا ہے یہ کلہ اب پاکستان میں محکمہ اثار قدیمہ اور اجائب گھروں کے زہر انتظام ہے اور سیاہوں کے لیے ایک بہترین سیاحتی مقام ہے سیاہ یہاں آ کر اس مقام کے بارے میں جان سکتے ہیں اور ان گھر کے مناظر سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں موسیقی دوستو رواد عربی زبان کے لفظ رباد کی بگڑی ہوئی شکل ہے رباد کے لاوی مانی سرائے کے ہیں اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ موجودہ کلہ درحقیقت ایک قدیم کاروان سرائے تھا جو کہ جرنیلی سڑک جسے قرآنی جیٹی روڈ بھی کہا جاتا ہے کے ساتھ مسافروں کی سہولت یا سرکاری اہلکاروں کے کہرنے کے لیے بنائی گئی تھی اس کا فن تعمیر اس بات کی امازی کرتا ہے کہ یہ کلہ نماز سرائے پندروی سدی کے اوائل میں سلاتین دہلی کے زمانے میں تعمیر ہوئی تھی اس کلے کو سلطان محمود غزنوی کے بیٹے مسعود کے ساتھ بھی منصوب کیا جاتا ہے جس کا زمانہ دس سو چھتیس ہے اور کہا جاتا ہے کہ اس کے لشکر کے باہی سپائیوں نے اسے اس کلے میں کرفتار کیا اور بعد میں ٹکسلا کے نزدید گری یعنی کہ گڑی کے کلے میں قید رہا اور اسی دوران قدل کر دیا گیا تو دوستو امید ہے آج کا بلاغ آپ کو پسند آیا ہوگا اگلے ہفتے کسی اور آثارِ قدیمہ کے تاریخی اہمیت کے حامل مقام یا بدبند مقام یا تاریخی مقام کو بسند کریں گے اور آپ سے معلومات شیئر کرنے کی کوشش کریں گے تب تک کے لیے اپنے بہت سار خیالک کیے گا اپنے گھر والوں کو خیالک کیے گا ٹھیک خیر فیور سیف با بائی موسیقی